کی خبر کی پرتکشاں میں رہتے ہیں نا ان کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی کو جاننے والے جو لوگ ہیں ان کے بھی ضرورتیں ہیں ان کے بھی جان کی ضرورت ہے ان سوچناوں کی ضرورت ہے جن سوچناوں کے آدھار پر یہ پتا چلتا ہو کہ پانی اچھا آنے والا ہے یا کم اچھا آنے والا ہے وہ بکری کی کہانی انہوں نے سنائی کولہ پور کے ساتھی نے شملہ ہاؤس تھا تو کسان نے سمجھا دیا کہ بارش اچھی ہوگی اور وہ سمجھ میں آ گیا اور ہو بھی گئی وہ صرف بکری کے ویوہار کو دیکھ کر وہ کسان جانتا ہے کہ بارش اچھی ہونے والی ہے چیٹی کے ویوہار کو دیکھ کر کوئی جانتا ہے کہ بارش اچھی ہونے والی ہے تو یہ جو لوگ ویوہار ہے لوگوں کی جو سمجھ ہے لوگوں کی جو مانتائیں ہیں لوگوں کی جو پرمپرائیں ہیں ان سے جڑی ہوئی خبریں تو کسی بھی اکھوار میں نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو بہت کم ہوتی ہیں سالوں میں کبھی ایک آتھ بار دیکھنے کو ملتی ہیں ان پر کوئی چرچا نہیں ہوتی ہے کوئی سمپادکی اٹپنی نہیں ہوتی ہے یہ سب تو ہوتا ہے اور یہ اب ہم جب سے ہم لوگوں کی سمجھ بنی ہے تو یہ دکھی رہا ہے ہم لوگوں کو کہ اکھوار بھی جو نکل رہا ہے وہ انہی لوگوں کے لئے نکل رہا ہے جو دیش وناش کے کام میں لگے ہیں یا ستیاناش کے کام میں لگے ہیں تو ہم جو اپنا اکھوار بنایں گے چلائیں گے یہ تو ہم لوگوں نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ کرنا ہے ہم کو اور یہ اس لیے کرنا ہے کہ جو ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جیسے جیسے آندولن کا پرباہ ہو بڑھے گا تو آپ کی ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ بہت سمپادک مجھے سیدھے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خبر چھاپیں یا اپنا دس لاکھ روپے کا وگیابن دیکھیں کیونکہ وہ وگیابن دینے والے نے کہا ہے کہ راجیو دکشت کی خبر آئی گی تو آپ کا وگیابن بن تو ہمیں تو تیہ کرنا پڑتا ہے تو وگیابن ہی دیکھنا ہے ہمیں تو آپ کی خبر تو ہمارے لیے اتنی مہتو کی نہیں کل کو یہ دس لاکھ ایک کروڑ روپے ہوگا اگر راجیو دکشت کی خبر چھپے گی تو ایک کروڑ گیا تو یہ اکھواروں کے ساتھ ہوگا تو وہ تو آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے یہ آپ جان لیجئے کہ جو اسطحپت سمچار تنتر ہے معنی یہ اکھواروں کا تنتر ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں آنے والا ہے یہ جانے والا ہے اپنے مالکوں کے ساتھ لیکن اس تنتر میں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ آ سکتے جو جن کی سمویدنائیں ہیں سامان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں جمین کے لوگ ہیں جن کے سروکار ایسے ہیں بھلے وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن ان کے مند میں تو کہیں یہی بولتا ہے یا کہیں گھٹت ہوتا ہے یا سوچتے سمجھتے ہیں تو اکھواروں کے تنتر میں جو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سمویدنائیں بھارت سے جڑی ہیں سامان لوگوں سے جڑی ہیں وہ لوگ اپنے ساتھ آ سکتے ہیں ان کی مدد سے تو کچھ ہو سکتا ہے ایک دوسرا جو سامان لوگ ہیں ان کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے تو اور بڑا ہوگا تو ہم یہ کریں گے جرور یہ مشراجی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دو سال کے اندر ہم ویکلپک میڈیا کھڑا کریں گے اس دیش میں اکھوار بھی نکالیں گے میکزین بھی نکالیں گے لیکن ان کا سوروپ جو ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا یہ نیشنل جیسا کچھ نہیں ہوگا وہ لوکل زیادہ ہوگا لوکل ہوگا وہ ہو سکتا ہے جیسے کرناٹک ہے تو کرناٹک کے چھ جلوں میں بکنے والا اکھوار ہوگا یا چار جلوں میں جانے والا ہوگا یا کوئی میکزین ہے تو وہ دو جلے میں پڑھی جائے گی یا ایک جلے میں پڑھا جائے گا اس طرح کا ہوگا اور اس میں سروکار جو ہوں گے وہ سادھرن آدمی کے ہوں گے اس میں خبروں کی جو پرمختہ ہوگی وہ ایسی خبریں اس میں چار کولم کی ہوں گی کہ مالوہ کے کسانوں نے کوئوں کے گھونسلوں کو دیکھ کر پانی کا پتہ لگا لیا یہ ہمارے لیے چھے کولم کی نیوز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہمارے اخوار میں اس پہ ایڈیٹوریل لکھا جائے گا اور وہ ایڈیٹوریل سپلیمنٹری جیسا ہوگا کہ یہ کوئے کا سبحاؤ کیسا ہوتا ہے جو پانی کو پتہ کر لیتا ہے اس پہ کوئی ریسرچ بھی ہوگی اور یہ کسانوں کا سبحاؤ کیسا ہے جو کوئے کے گھوسلے سے پتہ کر لیتے ہیں ان کا دیکھنے کا نظریہ کیا ہے ان کی درشتی کیا ہے ابھی یہ تیر تھل لیتے وہ بتا رہے تھے اپنے کرشن مورتی بھائی کہ وہ ایک خاص طرح کا کیڑا ہوتا ہے اس میں پنکھ نکلتے ہیں وہ جب اڑنا زیادہ شروع کر دیتا تو پتہ چل جاتا ہے کہ بس پانی کیسا ہونے والا ہے اس کے لیے ان کو موسم بگیان کی بھوشی بانی پر نربر رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو اکثر گلت ہو جاتی ہے تو ہم جو اخوار نکالیں گے ہم جو پترکائی نکالیں گے ہم جو سماچار پتر نکالیں گے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے جس میں سادھرن آدمی عام آدمی کسان ہے کاریگر ہے اس کی کہانیاں اس کے قصے اس کی جو درشتی ہے دنیا کو دیکھنے کی دنیا کو سمجھنے کی وہ اس میں جادہ رہے گا اور وہی لڑائی لڑ سکے گا یہ جو پورا میڈیا ایک تو ویسٹنائز ہے یہ جو انگریجی اخوار ہیں اور یہ جو بھاشائی اخوار ہیں وہ آدھے ویسٹنائز تو ہو ہی گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کم ویسٹنائز ہوئے ہیں کیونکہ ان میں بھی انگریجی کی نکل کرنے کی پروورتی زیادہ ہے ہر ایک اخوار کا ایک انگریجی ایڈیشن نکل رہا اس کا ٹرانسلیشن اب انڈیا ٹوڈے ہے وہ کیا کہیں گے آپ اس کو کوئی ہندی میں نکل رہا ہے تو سودیشی تھوڑی ہے یا آؤٹلک ہے وہ ایک کوپی ہندی میں نکال دیتے ایک انگریجی میں تو اس کا کوئی سودیشی کرن تھوڑی ہو گیا ہے سودیشی کرن کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سادھرن آدمی کی خبروں پر آؤٹلک میں ایک کولم آ جاتا ہے سادھرن آدمی کے بارے میں باقی پیج تو ویسے ہی ہیں سب رنگیوں جبکہ سادھرن آدمی کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے بتانے کے لیے سنانے کے لیے تو ایسا ایک اخوار یا پترکائیں یا بہت ساری اخوار جو دو تین جلے میں چار جلے میں پانچ جلے میں کندرت ہوں گے یا ایک دو جلے میں ابھی ہو سکتے ہیں ویسے ہمیں نکالنے ہیں وہ تو تہ ہے اسی کے پریاست میں ہم لوگ لگے ہیں ابھی تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا کوشش ہے پھر بڑا ہوگا کرنا ٹک میں ہم لوگوں نے کوشش کی ہے ایک میگزین شروع کیا ہے تھوڑے دن میں اس کو اور بہتر بنا دیں گے تھوڑا اور بہتر ہو جائے گا اسی طرح سے مراتھی میں اسی طرح سے ہندی میں اسی طرح سے تمل میں کریں گے تمل کے یہ کاری کرتا ہوں نے شروع کیا ہے چھوٹا چھوٹا ہی سے نکالنا شروع کیا ہے ابھی وہ اور تھوڑا بہتر ہو جائے گا کچھ دن میں اسی طرح کا ہم کرنے والے ہیں یہ تو ہم لوگوں کا سنکلپ ہے کیونکہ لڑائی لڑنی ہے بڑی تو یہ اخوار ساتھ نہیں آئیں گے لیکن آپ کو اپنی جانکاری لوگوں تک پہنچانی ہیں تو وہ سوروپ اخواروں کا لانا پڑے گا ان کو تھوڑا لوکل بنانا ہے اور لوکل بنا کے اور جو لوکل ٹریڈیشنز ہیں ہمارے ان کو تھوڑا مہتو دینا ہے جو لوکل انفارمیشن ہے ان کو تھوڑا مہتو دینا ہے اور جو ان کی مانتائیں ہیں جان بھری باتیں ہیں ان کو تھوڑا سا سامنے لاکے یہ جو ہمارا انگریزی والا کلاس ہے اس کے سامنے اس کو کھڑا کرنا ہے کیونکہ کبھی لڑائی تو یہ بڑی ہونے ہی والی ہے یہ انگریزیت والا کلاس آپ کے خلاف پوری طاقت سے کھڑا ہونے والا ہے وہ آپ کے اوپر سب طرح کے آروپ لگانے والا ہے آپ کے اوپر سب طرح سے حملہ کرنے والا ہے آپ کے خلاف ایڈیٹوریل لکھنے والا ہے شروعات تو ہوئی گئی ہے یہ بمبی کے ساتھ ہی جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف لکھنا تو شروع ہو گیا ہے کئی اخواروں میں تو آنے ہی لگا ہے تاجیو دکشت تو ویدیشی گاڑی سے چلتا ہے سودیشی کی بات کیسے کرتا ہے ویدیشی پہن استعمال کرتا ہے ایک سمپادک نے تو لکھ دیا کہ میں نے ان کو پیپسی پیتے ہوئے دیکھا ہے لکھ دیا اتنے confidence ہے کہ میں نے تو راجیو دکشت کو پیپسی پیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ اخوار ہے یہ جو مراتھی اخوار ہے لوگ ستہ اس کے ایڈیٹر نے لکھا کہ میں نے راجیو دکشت کو پیپسی پیتے دیکھا ہے کیا آپ سودیشی کی بات کرتے ہیں ویدیشی پہن سے لکھتے دیکھا ہے اب آپ جانتے ہیں آپ تو مجھے جانتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس لیول پہ جب خبریں لکھی جاتے ہیں تھوڑے دن میں کہے گا کہ میں نے تو راجیو دکشت کو وہاں پروسٹیوشن میں جاتے دیکھا ہے آہ ریڈ لائٹ ایریا میں دیکھا ہے ابھی کیا کریں گے آپ اس کا تو کھنڈن کرتے رہیے آپ اس میں تو اپنے کو اترنا نہیں ہے اپنے کو تو دوسرے طرح سے کام کرنا ہے یہ تو ہوگا اس کو آپ کوئی کم مت سمجھئے یہ تو ہوگا اس میں ملٹی نیشنل کے پیسے سے لکھوائی جانے والی بھی خبریں ہوں گی جو ان کے پیسے آج کل پیسے پہ خبریں لکھوائی جاتی ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں اسپونسرڈ نیوز ہوتی ہیں پاکائدہ ہوتی ہیں صرف ایڈوٹیزمنٹ ہی نہیں آتے اسپونسرڈ نیوز آتی ہے اور وہ نیوز لکھوانے والے لوگ ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اچانک سے آٹھ دس دن میں ایک خبر آ جائے گی کہ چائے پینے سے کینسر کم ہوتا ہے آگئی خبر اب آپ ڈھونٹے رہیے اور اس میں آئے گا کہ بشو سنیہ سوتروں کی جانکاری کے انصار اب وہ بشو سنیہ سوتر کیا وہ کبھی نہیں پتا چلے گا یا ہم کو ملی گئی کوئی خبر کے آدھار پر وہ لکھ دیا کہ چائے پینے سے کینسر کم ہوتا ہو گیا کتم اب یہ سیدھے دکھتا ہے کہ روپیہ دیکھے لکھوائی گئی خبر ہے جس میں چائے کمپنیوں کا اپنا ویسٹڈ انپریس کبھی آ جائے گا کہ کافی پینے سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ہاں ہرٹ اٹیک نہیں آئے گا پیزہ کھاتے رہی ہے ہرٹ اٹیک نہیں آئے گا اور اوپر سے پیپسی بھی پیتے رہی ہے ہرٹ اٹیک نہیں آئے گا تو یہ سب جھوٹ خبریں ہیں یہ ہی بات ہو رہی ہے یہ سب پیسہ دے کے لکھوائی جانے والی خبریں ہیں تو یہ اگر اس طرح سے لکھوائی جا سکتے ہیں تو یہ بھی لکھوائی جا سکتے ہیں کہ آجادی بچاؤ والے تو سب ایجنٹ ہو گئے ہیں ٹاٹا بھرلا ڈالمیا کے وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بیدیشی ہٹیں تو ٹاٹا بھرلا ڈالمیا کا سامراجستہ پہ تو تو اس طرح کا تو یہ چلے گا اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر اپنے پاس کوئی ہتیار نہیں ہے تو تکلیف آئے گی اس لئے ابھی سے اپنے کو من تیار کرنا ہے مانس بنانا ہے مشرا جی کا میں اس لئے آبھار ویقت کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچنے کے لئے ہم سب کو دیا کہ ویکل پک میڈیا بنانا ہے ہم لوگوں نے پہلے سے مان رکھا ہے تیہ کیا ہوا ہے کہ وہ بنانا ہے اور اس کو لوکلائز اسطحانی ایستر کے اسطحانکتہ کے آدھار پر چلانا ہے لوکل جو گروپس ہیں ہمارے دیش میں جو سمو ہیں ان کے آدھار پر ان کے گیان سے ان کی پرمپراؤں کو ان کو پرمکتہ دیکھیں اس میں اور اپنے پاس جب ہم بات ہو رہی تھی انکوائری جب کریں گے اس طرح کا رویندر شرما کا بیاکھیان سننے کے بعد ہمیں تھوڑا لگا کہ اس طرح کی انکوائری وہی انکوائری ہمارے اخواروں میں آئے گی وہی ہمارے لئے نیوز ہے ہمارے لئے بڑی نیوز ہوگی کہ آندھر پردیش کے کسان پانی جاننے کے لئے کیا کرتے ہیں تو پانی جاننے کے لئے ہجار سال سے وہ یہ کرتے ہیں کرناٹک کے کسان پانی اچھا برسے گا نہیں برسے گا اس کے لئے کیا کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں اتر پردیش کے کسان کیا کرتے ہیں تو وہ ٹیٹہری کی آواز سنتے ہیں یا کچھ سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے اترانچل کے کسان کیا کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کم کسی پہ ہوگا کہ یہ پانی جاننے والے ہندوستان میں جو سموہ ہیں وہ کیا کیا طریقے اپناتے ہیں بارش اچھا ہوگا نہیں ہوگا کم ہوگا زیادہ ہوگا اس کو جاننے کے لئے تو یہ خبر ہمارے لئے بڑی خبر ہوگی یہ ہمارے لئے مہتو کی خبر ہوگی ہمارے لئے یہ خبر کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ارنج اٹلی کہتا ہے کہ آیات بڑھنے سے دیش کا وقاس ہو جائے گا یہ ہمارے لئے ہو سکتا ہے دو لائن کی خبر ہو یا چار لائن کی خبر ہو لیکن ٹیٹیری کی آواز سن کر پانی کی پہچان کرنے والا کوئی اترانچل کا کسان کچھ کہہ رہا تو وہ ہمارے لئے چار کولم کی خبر ہوگی تو ہمارا اکھوار اس تھاپیت اکھواروں سے کیسے بھن ہوگا اس کا ایک من میں یہ وچار اگر بنتا ہے دیرے دیرے آپ بنائیں گے لگو لوکل ہمیں اکھوار نکالنے ہیں ایک ایک دو دو جلے تین تین جلے میں اکھوار چلانے ہیں اس تھانیہ بھاشاؤں میں چلانے ہیں اسی طرح کی میکزین چلانے ہیں ہم لوگ اس پہ بھی کافی سوچ رہے ہیں کہ کمیونٹی ریڈیو ہوں گے کمیونٹی ریڈیو مانے دو تین جلے میں سننے کے لیے دو چار جلوں میں سننے کے لیے دو پانچ جلوں میں سننے کے لیے ہاں تو اس میں کیا ہوگا کہ یہی سوچنا ہے یہی سوچنا ہے جو کہیں سے ہمیں مل رہی ہیں ہمارے سماج سے ہمارے لوگوں میں سے تو بروڈ کاسٹنگ کا دوسرا سوروپ جو نیرو کاسٹنگ کا ہے وہ بھی ہمارے مند میں چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ سالور کے اندر ایک دو ایسے ریڈیو اسٹیشن ہم چلائیں اپنے پاس کچھ ایسے کاری کرتا تو ہیں جن کو یہ آتا ہے اوہ دے بھائی میگانی ہے ایسے اور بھی کاری کرتا ہیں ان کی مدد سے کچھ ایک دو ایسے ریڈیو اسٹیشن بھی چلائیں گے کچھ اکبار نکالیں گے ہو سکتا ہے اپنا ٹی وی چینل بھی چلائیں گے ہو سکتا ہے اپنی میگزین بھی ہوں گی آلٹرنٹیو میڈیا کھڑا کرنا ہے کیونکہ اس کے بینا آپ بڑی لڑائی نہیں لڑپائیں گے تھوڑے دن میں یہ جو اسٹیبلش میڈیا جب پوری طرح آپ کے خلاف ہوگا تو سامنی آدمی کے مند میں جو بھرم کا نرمان ہوگا اس نرمولن کے لیے آپ کو تو ایسا کچھ نہ کچھ کرنا پڑا بس اتنا مجھے سوچنا دینا تھا مشراجی کا بہت دھنیواد کہ انہوں نے یہ بیشہ اٹھا دیا اور دوسرا دھنیواد کہ مجھے بھی یہ آپ کو سوچنا دینے کا موقع مل گیا